نیوز اپ ڈیٹ میں کوشش کی تو باپ پر بھی کر دیا ظالم بیٹے نے حملہ ڈیلی میں پٹاخیں پھوننے پر چھ ماہ کی ہو سکتی ہے جیل میکمہ محصولات اور دہلی آلودگی کنٹرول کمیٹی ڈی پی سی سی نے پٹاخوں پر بابندی کو نافذ کرنے کے لیے کل چار سو آٹی میں دے دی ہیں تشکیل کرلہ صحافی کی موت کا معاملہ عدالت نے آئی ایس افسر سری رام ونکٹ رامن شریک ملزم کے خلاف ختل کے عظامات کو کر دیا مسترد گرگاؤ گولف کورس روڈ پر کار کی ٹکر سے سائیکل پر سوار دو افراد ہو گئے حلاق گرگاؤ شہر کے گولف کورس روڈ پر ایک کار کے مبیانہ طور پر ان سے ٹکرانے کے بعد دو افراد کی ہو گئی موت امریکہ تیل کے زخائر میں سے ایک کروڑ پچاس لاک بیرل کرے گا ریلیز حکام کا بیان امریکی حکام نے کہا ہے کہ تیل کی ریکارڈ ریلیز کے بعد بھی اگر توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مزید تیل مارکٹ میں لایا جا سکتا ہے جمعو اینڈ کشمیر ایس آئی پیپر لیک معاملہ سی بی آئی نے بی ایس ایف کمانڈنٹ کو کر لیا گرفتار گرفتار بی ایس ایف اہل کا اور ڈاکٹر کرنیل سنگھ ہے جو پالورا میں بی ایس ایف فرنٹیرز ہیڈ کارٹر میں ہے میڈیکل اوپیسر سی بی آئی کے جانب سے تین اگسٹ کو اس معاملے میں ہوا تھا مقدمہ درج جس کے بعد سے ہوئی نووی گرفتاری انڈرورڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم اور مسود اظہر کے ٹھکانوں کو لے کر ایف آئی اے نے کر لی خاموشی اختیار فیڈرل انویسٹیکیشن ایجنسی کے سربراہ موسین بٹ میڈیا کے سوالات پر ہو گئے خاموش دہشتگردی موڈیول معاملہ پتنا میں تین مقامات مارے نائے کی تلاشی مہم پتنا زلہ کے پلواری شریف کے رہنے والے ملزم مرغوب احمد دانش عرف طاہر کو کچھ عرصے قبل ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام میں کیا گیا تھا گرفتار موالی کی مسجد کی گیٹ کے قریب خوران کا نسخہ پڑا ہوا ملا ایک کے قلاف بے حرمتی کی کوشش کا ہوا مقدمہ درج سوہن سنگھ کے نام سے ہوئی ملزم کے شناق سوہانہ پولیس نے سنیتہ گاؤں کی ایک مسجد میں ہوئی بے حرمتی کے واقعے کے قلاف ہی کاروائے شادی سے انکار الجزائری نوجوان نے سکول ٹیچر پر پیٹرول شڑک کر لگا دی آگ فرانسیسی ٹیچر ریما انان جس کے ہمسائے نے اس سے شادی کی بات کی تھی ریما کے انکار پر نوجوان نے اسے بس پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر حملہ کر دیا اور پیٹرول شڑک کر لگا دی آگ سکول ٹالیبا کی تشدد سہلاکت ایران میں احتجاج کا ہوا نیا سلسلہ شروع سیکیریٹی فورسس نے اردہ بل میں تیرہ اکٹوبر کو اسکول پر چھاپے کے دوران سولہ سالہ اسرہ پناہی سمیت دیگر لڑکیوں پر کیا تشدد متعدد لڑکیوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا جبکہ کئی کو گرفتار کر لیا گیا اسرہ پناہی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی طویل ہوتا جا رہا ہے احتجاج ایرانی حکومت کو ماضی کے مقابلے میں مختلف صورتحال کا ہے سامنا حکومت احتجاج کو کچلنے کے لیے ظالمانہ اقدامہ جاری رکھے ہوئے ہیں جن میں اب تک کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو خید میں ڈالا گیا مصری نوجوان کا اپنی منگے تر پر سرعام تشدد گلا گھوٹ کر مار ڈالا پورٹ سعید سیکیریٹی فورس نے بیان میں کہا کہ ایک لڑکی خلود السید فاروق درویش کی لاش النصر ہسپیٹل لائی گئی اسے اس کے منگے ترنے راہگیروں کے سامنے شہرہ پر گلا گھوٹ کر کر دیا حلاق نوجوان نے راہگیروں کی موجودگی میں لڑکی کو پہلے مکے اور لاتے ماری پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا اس وقت تک دبائے رکھا جب تک کہ اس کا دم نہیں نکل گیا ملزم محمد سمیر احمد لڑکی کا منگیتر ہے دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے اور جلد شادی ہونے والی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ دنوں مصر میں لڑکیوں کے ختل کے تین واقعات ریکارڈ پر آ چکے ہیں ایک طالبہ نیرہ اشرف کو اس کے کلاس فیلو نے محمد عدل سے شادی سے انکار پر منصورہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹ کے باہر چھوری سے وار کر کے کر دیا تھا حلا ایرانی حکومت کا مظاہرین پر حملوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اقوام متحدہ کا بیان اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق ووکر ٹرٹ نے ایران میں مظاہرین کے خلاف ظالمانہ حکومتی اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جانا چاہیے شاہ سلمان کے خطاب ریاض میں دنیا کے سب سے بڑے آوٹلیٹ اور پاکستانی فلم سمیت گزشتہ ہفتے سعودی عرب کی ویڈیوز سعودی فرمان رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا مجلی سے شورا کے اجلاس سے پولیسی خطاب شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجلی سے شورا کے اجلاس سے جامع خطاب میں مملکت کی داخلہ اور خارجہ پولیسی پر اظہار خیال کیا ہے اسی کے ساتھ ناظرین نیوز اپ ڈیٹ کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہی ٹی ٹی وی اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ